کیا آپ نے ملکہ الیزبت کو موویز میں دیکھا ہے؟ نکلی نہیں اصلی والی وہ کون سا سال تھا جس نے ملکہ کی زندگی تباہ کر ڈالی؟ ملکہ کی موت تو 8 ستمبر 2022 کو ہوئی لیکن حکومتی سطح پر 1960 کی دہائی سے تیاری کی جا رہی اور حیران کن طور پر ملکہ کو قتل کرنے کی کوشش کرنے والے دونوں افراد میں کیا چیز مشترک تھی؟ یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے عام طور پر لوگ اپنی شادی کی اور حکمران اپنی بادشاہت کی گولڈن اور سلور جبلی مناتے ہیں لیکن ملکہ الیزبت نے نہ صرف سلور اور گولڈن بلکہ ڈائیمنڈ اور پلیٹینم جبلی بھی منائی جی ہاں 1977 میں بادشاہت کیس 25 برس مکمل کرنے پر سلور جبلی 2002 میں 50 سال مکمل ہونے پر گولڈن اسی طرح 2012 میں ڈائیمنڈ اور 2022 میں پلیٹینم لیکن یہ سال ان کی زندگی کا آخری سال تھا ویسے تو ہر انسان کو سفر کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کوئی صدر یا وزیر آزم ہی کیوں نہ ہو لیکن کیا آپ جانتے ہیں ملکہ برطانیہ کو نہ تو پاسپورٹ کی ضرورت ہے اور نہ ہی ڈرائیونگ لائسنس کی کیونکہ برطانیہ کے لائسنس اور پاسپورٹ کسی حکومت یا وزارت کی طرف سے نہیں بلکہ ملکہ کی طرف سے ہی جاری کیے جاتے ہیں اگر اس کا موازنہ آپ پاکستانی پاسپورٹ سے کریں تو پاکستانی پاسپورٹ گورنمنٹ آف پاکستان اور منسٹری آف انٹیریئر یعنی وزارت داخلہ کی طرف سے جاری ہوتا ہے جبکہ برطانیہ کا پاسپورٹ ملکہ کی طرف سے جاری ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے یہ ملکہ کی طرح سے فرمان یا پیغام ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس بھی بریٹش پاسپورٹ ہو اس کو بغیر کسی رکاوٹ کے جانے دیا جائے تو ملکہ یہ فرمان دوسروں کے لیے جاری کر سکتی ہے لیکن ملکہ کو خود اس کی ضرورت نہیں دو ہزار بارہ میں جب لندن میں اولمپکس ہو رہے تھے تو مشہور زمانہ جیمز بورن مووی کے ایکٹر ڈینیل کریگ نے ایک سٹنٹ کرنا تھا جس میں ملکہ الیزبت کا بھی ایک کردار تھا جس کے لیے ایک سین برطانیہ کے شاہی محل میں شوٹ ہونا تھا اور ملکہ جیسا لباس کسی اور خاتون نے پہننا تھا لیکن جب ملکہ کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کوئی اور خاتون کیوں میں خود ہی یہ رول کروں گی چونکہ اسی سال ملکہ نے اپنی بادشاہت کی ڈائمنڈ جبلی یعنی ساٹھ سال بھی مکمل کیے تھے تو وہ کچھ خاص کرنا چاہتی تھی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا آپ خود ہی دیکھئے ہیلیکوپٹر سے چھلانگ لگانے کے ایک کے علاوہ باقی سب کچھ حصل تھا اسی طرح سال دو ہزار بائیس میں ان کی بادشاہت کے جب ستر سال مکمل ہوئے اور ان کی پلیٹینم جبلی منائی جانے کی تیاری ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک کارٹون کریکٹر پیڈنگٹن کے ساتھ ایک شورٹ فلم بنائی جسے بچوں میں بہت زیادہ پسند کیا گیا ملکہ ایلیزبت کو دو بار جان سے مارنے کی بھی کوشش کی گئی ایک واقعہ نیوزیلینڈ میں جبکہ دوسرا واقعہ انگلینڈ میں پیش آیا نیوزیلینڈ والے واقعے میں کرسٹوفر جون نامی شخص اور انگلینڈ والے واقعے میں مارک سارجنٹ ملوث تھا ویسے تو ان دونوں واقعات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں لیکن جو چیز قدرے مشترک ہے وہ یہ کہ دونوں واقعات سال 1981 میں رونما ہوئے دونوں مجرم سال 1964 میں پیدا ہوئے اور جس وقت یہ واقعہ ہوا دونوں مجرموں کی عمر 17 برس تھی ملکہ کی موت 8 ستمبر 2022 کو ہوئی لیکن اپریشن لندن بریج کی تیاری 1960 کی دہائی سے کی جا رہی آخر یہ اپریشن لندن بریج اور اپریشن سپرنگ ٹائڈ ہے کیا اس کا مطلب ہے کہ ملکہ کی موت کی اطلاع پر کہیں کوئی ہنگامی حالت نہ ہو جائے یا اگلے بادشاہ کی تخت نشینے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اسی لیے ملکہ کی موت کی اطلاع سب سے پہلے کوڈ ورڈز میں وزیر آزم تک پہنچانی تھی یہ کوڈ ورڈ تھا لندن بریج ڈاؤن اس کے بعد پولس، میڈیا، ملٹری، لندن ٹرانسپورٹ آثورٹی اور چرچ کو باخبر کرنا تھا اور سب سے آخر میں یہ خبر عوام تک پہنچائی جانی تھی تاکہ کوئی غیر یقینی صورتحال پیدا نہ ہو کیا آپ جانتے ہیں کہ ملکہ کی زندگی کا سب سے خوفناک سال کون سا تھا تو سال ہے 1992 1992 کے سال کو ملکہ نے اپنے لیے سب سے خوفناک سال قرار دیا کیونکہ اس سال ان کے بڑے بیٹے شہزادہ چارلز کی ڈیانہ سے الہدگی ہو گئی اور اس کے علاوہ ان کے چھوٹے بیٹے انڈریو اور اکلوتی بیٹی کی بھی طلاق ہوئی ابھی یہ برا وقت ختم نہیں ہوا تھا کہ ان کے محل میں بھی آگ لگ گئی جس سے بہت نقصان ہوا اس لیے ملکہ نے سال 1992 کو اپنے لیے سب سے خوفناک سال قرار دیا ہے کیا آپ جانتے ہیں سن 1961 میں ملکہ الیزبت نے پاکستان کا بھی دورہ کیا پاکستان میں اپنے پندرہ دن کے قیام کے دوران وہ نہ صرف لاہور کراچی کوئٹا پشاور گئیں بلکہ شمالی علاقوں کا بھی دورہ کیا لاہور میں بادشاہی مسجد اور علامہ اقبال کے مزار پر گئیں اور اس کے علاوہ کراچی میں نیول ہیڈکوارٹرز کا بھی دورہ کیا اس کے علاوہ سال 1997 میں بھی انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیوز انفرومیٹیو لگی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو مزید انفرومیٹیو ویڈیوز مل سکیں